اس تمبو کا فائدہ سینکوں کو تو ہوگا ہی دیش کے خرچے بھی بچیں گے ہی مگر سب سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو ہمیں خاص کر لڈاک کے لوگوں کو اور لڈاک کے تمام پشو پکشی پھول پودے دھنیواد کریں گے ہمارے دیش کو بتاتا ہوں وہ کیسے تو یہ ہے پیسیو سولر ہیٹیڈ ٹینٹ اس ٹینٹ یا تمبو کے دو خاص حصے ہیں ایک جو کی سلیپیم چیمبر ہے ایک سولر لاؤنج اب یہ پورا ٹینٹ کیسے گرم رہتا ہے اس کے تین طریقے ہیں ایک ہے کہ دکشن دشا سے سورج کی کرنے آئیں جیسے ادھر آ رہی ہیں ویسے ہی یہ جو دیوار ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ دکشن سے دھوپ آئے دوسرا حصہ وہ دھوپ اس دیوار میں جو یہ شاین ککش کی دیوار دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہیٹ بینک ہے اس میں وہ گرمی جمع ہو کے رہے تاکہ وہ رات کو ابلپد ہو جبکہ گرمی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو تو یہ ہے پیسیف سولر ٹینٹ کا نورڈن یعنی کی اتر کا حصہ جہاں سے دھوپ نہیں آتی ہے مگر اندر کی گرمی باہر جاتی ہے تو اس میں موٹے پرت لگے ہیں جیسے آپ کے سلیپنگ بیگز میں ہوتے ہیں اس ٹینٹ میں دکشن کی دھوپ اور بیچ کے یہ دیوار میں ہیٹ بینک اور پھر اتر کے انسولیشن کے علاوہ یہ جو آکار ہے جو کی گول آکار ہے جس کے وجہ سے اس تمبو کا سرفیس ایریا شیطر فل کم سے کم ہوتا ہے یہ ایک جیومیٹری کا حساب ہے اس کے وجہ سے بھی گرمی باہر کو کم زائع ہوتی ہے تو اس وجہ سے اندر گرمی بنی رہتی ہے ابھی جس طرح سے ہمارے سینک جس قدر سے تیل جلا رہے ہیں اس سے بہت بھاری پردوشن ہو رہا ہے گلیشیرز کا پگلنا تمام سسٹمز کا بگڑنا مجھے امید ہے کہ ایسے اوشکار کا فائدہ ہمارے سینکوں کو ملے ہمارے آب و ہوا کو ملے نمسکار سلام و دھنیاواد مجھے امید ہے